یہاں ہیماچل میں ایک لاکھ نبے ہزار سوچالے بنے اس کا مطلب ایک لاکھ نبے ہزار پریوار کھولے میں سوچ جاتے تھے مہلاؤں کو پرتی دین جس کو کہتے ہیں کہ مہلاؤں کی عزت کے پرتی یہ ایک بہت بڑا پرشن تھا سارے دیش میں بارہ کروڑ اور ہیماچل میں دیش میں ایک لاکھ نبے ہزار مہدی جی نے سب کے گھروں میں سوچالے بنا کر عزت گھر دیا عزت دی اور طاقت دی اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا چاہیے میں جب ایمیلے ہوتا تھا اور میں پندرہ سالے ملے رہا دو وار منتری رہا تو بیڈیو میرے ہاں آیا کرتا تھا کہ دادہ سر دو پنچائتوں میں ایک گھر ملا ہے اندرہ آواز کا آپ کو بتائیے کس کو دینا ہے تو میں ہستے ہستے بولتا تھا تو ہی رکھ لے یا رائے کہ ایک گھر لے کے کروں گا کیا اور اس نے بھی سر یہ کیا راج نہیں تھی تھی کہ یہ اندرہ گاندی جی کچھ اپنا پیسہ چھوڑ گئی تھی اس سے اندرہ آواز یوجدہ چل رہا ہے میں نے کہا وارے واہ اندرہ جی پیسہ چھوڑ گئی سرکاری یوجدہوں کو بھی اپنے نام تو کیا ہی کیا اس کا اس کا جس کو کہتا ہے اس کی خوشی بھی اپنے اپنے ساتھ جوڑ لی آج مجھے خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ تین کروڑ ایک سٹھ لاکھ مکان بنے ہیں اور یہاں بھی ساڑھے اٹھائیس ہزار مکان ایک موش میں بنے ہیں پکے مکان بنے ہیں مجھے یاد ہے براغتہ جی ہوں چاہے ہمارے ساتھی ہوں سب لوگ ہوں میں سواست منتری تھا میرے پاس آتے تھے کہتے تھے اس کو ایک لاکھ روپے چاہیے اس کا سٹنٹ لگنا ہے اس کو دو لاکھ روپے چاہیے اس کا بائی پاس ہونا ہے اس کو دھائی لاکھ چاہیے تین لاکھ چاہیے اس کا کیڈنی کا آپریشن ہے اس کا لیور کا آپریشن ہے اور میں کہتا تھا دیکھو اتنا تو نہیں دے سکوں گا چلو پچھتر ہزار دے دیتے مجھے بھی بڑا برا لگتا تھا کی کہ میں بیائی پار ہوں بیائی پاری ہوں یہ کوئی قیمت کی لگا ہی جا سکتی اس کے جان کی قیمت لگی ہوئی ہے لیکن میں نہیں دے سکتا تھا آپ لوگوں کے آشیرواد سے ڈبل انجن کی سرکار بنی موڈی جی نے مجھے سواست منتری بنایا اور انہوں نے کہا کچھ بڑا سوچو اور بڑا سوچا گیا بھارت میں گیارہ کروڑ چوہتر لاکھ پریوار جو گریب ہیں پچاس کروڑ لوگ جو گریب ہیں ان کو آئیوشمان بھارت میں جوڑا گیا اور پانچ لاکھ روپے سالانہ ان کو ہیلتھ کا کور دیا گیا اور اور یہ پانچ لاکھ سالانہ یہ پانچ لاکھ سالانہ مطلب آپ نے اگر دو ہزار بائیس میں اگر آپ نے دو ہزار بائیس میں اس کا استعمال کر لیا تو دو ہزار تیس میں آپ کو پھر سے پانچ لاکھ روپے آپ کے سواست کے لئے کھڑا ہے اور جہرام جی بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے بھی ہمچل ہم کیر چلایا اور جہاں ہم نے ہمچل پردیش میں چار لاکھ ستر ہزار پریواروں کو جھوڑا تو جہرام جی نے پانچ لاکھ تیس ہزار لوگوں کو جھوڑ کر کے ہم کیر سے جھوڑ دیا اور سب کو کار دے دیا میں صحیح بول رہا ہوں کی نہیں بول رہا ہوں میں صحیح بول رہا ہوں کی نہیں بول رہا ہوں آپ بتائیے کسان سممان نے دی کا دو دو ہزار ملا کی نہیں ملا ملا کی نہیں ملا ایک سمیہ تھا کہ ایک پردھان منطری کہتے تھے کہ جب میں پردھان سو روپے بھیجتا ہوں تو پچاسی پیسے پتہ نہیں کس ہاتھ میں پھن جاتے ہیں یہاں مودی جی اکتیس مہی کو آئے تھے آٹھ سال کی خوشیاں منائی گئی تھی وہاں سے انہوں نے ایک بٹن دبایا تھا اور کسان سممان نے دی کی گیارہ گیارہ کروڑ کے لوگوں کے لیے گیارہ بھی کسٹ دی تھی ایک بٹن دبایا تھا اور پندرہ منٹ کے اندر پندرہ سیکنڈ کے اندر ایک گیارہ کروڑ کسانوں کے کھاتے میں دو دو ہزار روپے پہنچ گئے تھے تو یہ وکاس کی ایک نئی کہانی لکھی مطرو ایک سمیہ تھا کہ آپ پانی کے لیے ترستے تھے آج ہر گھر جل ہر گھر جل مشن میں لگ بک چینوے پردیشت لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچا دیا گیا ہے اور اور جو بچا ہے اس کو بھی پہنچا دیا جائے گا یہ یہ بدلی ہے کی نہیں بدلی ہے تصویر بدلی ہے کی نہیں بدلی ہے ایک زمانہ تھا لوگ باؤڑیے باؤڑی میں جایا کرتے تھے ایک زمانہ تھا جب چھوٹے چھوٹے پوکھر بنائے جاتے تھے اور آج زمانہ یہ آ گیا کہ جس گھر میں جاؤ ایک نہیں تین تین واش روم ہے تین تین باث روم ہے یہ ہے وکاس کی کہانی اس لیے بیشت چیتن کا نہیں ہے یہ آپ کے اپنے ہیتوں کی رکشہ کیا ہے چوراؤں ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا اس کو آپ کو جاننا ہوگا اب میں یہاں کی بھی کہانی سنانا چاہتا ہوں ہمارے چیتن بھائی نے سبھی لوگوں کو بہت اجزت دی ہے اچھی بات ہے دینی چاہیے لیکن میں یہاں بڑے سبسٹر شبدوں میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے وکاس میں جو نرندر سوڑگی ہے نرندر بڑاکٹا کا یوگدان ہے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے اس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے میں نے ان کو وکاس کرتے دیکھا ہے بڑاکٹا جی نے میرے کے ساتھ مجھے لمبے سنے تک منتری رہنے کا موقع ملا شاید لگ بگ میں سات سال دو سال میں دو تین سال میں فورس میسٹر رہا تھا پات سال میں ہیلتھ میسٹر رہا تھا دونوں ہی وقت وہ بھی منتری تھے ہم دونوں نے منتری کے روپ میں کام کیا جب بھی بڑاکٹا جی آئے انہوں نے کبھی بھی اپنی ویکتیقت بات نہیں کی انہوں نے ہمیشہ جب بھی بات کی تو وہ ہمارا جب العلوم کوٹکھائی ہمارا جب بلکھوٹکھائی ہمارا اور ایک بات اور ایک بات اور میں بتا دینا چاہتا ہوں بہت سے لوگ کسان نیتہ کے روپ میں جانے گئے ہوں گے بہت سے لوگ کسان نیتہ کے ساتھ ساتھ سیووں کے بھی نیتہ کہلائے ہوں گے لیکن سیب کے لیے کسی نے بھی دھرتی پر کام کیا ہے تو وہ اندرین ریبیکٹا نے کیا ہے اس کو بھی یہ انٹی ہیل گن یہ انٹی ہیل نیک اس کی چرچہ کرو تو براکٹا جی کی تصویر سامنے آ جاتی ہے یہ بتاتا ہے کہ ان کے بن میں کتنا درد تھا سبزی منڈیوں کا بستار منڈیوں کو کھڑا کرنا یہ سب کام کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو جسے میں کہوں گا کہ آہوت کر دیا آپ نے آپ کو پورا شریر پورا جیون پوری طاقت پوری عمر لگا دی اور میں اس مند سے ایک بات کا وشواس دلاتا ہوں کہ جس بات کے لئے براکٹا جی لڑے اس کو آگے چیتن لے جائے گا اور اس کو نرنائک موڑن سکت پہنچا ہے اس لیے جب میں کہہ رہا ہوں کہ چیتن آگے لے جائے گا میں نے اس کو بچپن سے دیکھا ہے نوجوان ہے مند کی تھانکے جو چلتے ہیں وہ کر کے ہٹتے ہیں میں نے کئی وار اس کو کہا کہ کبھی کبھی بریک بھی لگا لیا کر نہیں تو پھر مجھے گاڑی پھر سے لائن پر لانی پڑتی ہے چیتن جی نے کہا نہیں میں سمجھ گیا میں نے کہا اچھی بات ہے لیکن اب تو پوری سپیڈ میں چل اب بریک مت لگانا اب سپیڈ کا ایکسلیٹر دبانا جب لگانا ہوگا تو میں بتا دوں گا کہ تھوڑا ہولے ہولے کر لو لیکن میں یہاں یہ کہنے آیا ہوں کہ جہاں یہ آپ کے حق حقوق کی لڑائی ہے وہاں آپ کو یہ وشواش دلانے میں آیا ہوں کہ آپ کی حقوق کی لڑائی چیتن بہت اچھے ڈھنگ سے لڑے گا اور وہ آگے لے جائے اس لیے ہمیں رواز بدلنا ہے اب ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارچل میں تو الٹا پلٹی ہوتی ہے میں نے کہا جہاں ہم جاتے ہیں وہاں دوسروں کی پلٹی ہوتی ہے ہم تو کھڑے ہی لاتے ہیں ڈھنگ سے پلٹی ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا ہماری پارٹی کی دو آرہ سرکار آئی اس کو بھی ہم کو ڈھیان لے گوہ میں گوہ گیا تو وہاں عام آدمی پارٹی کے بینر ہی بینر بینر ہی بینر میں نے کہا یاں کیا ہے بولے چالیس میں سے انتالیس سیٹوں پر لڑ رہی ہے میں نے کہا ہوگا کیا بولے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا تھرٹی نائن سیٹ پر چناؤ لڑی پیتیس پر جمانت جب کرا لیا اتر پردیس میں تین سو پجاس سیٹوں پر لڑی تین سو انچاس سیٹوں پر جمانت جب کرا لیا اترہ کھنڈ میں انسٹ سیٹوں پر لڑی پینسٹ سیٹوں پر جمانت جب کرا لیا اور یہاں یہ سرسٹ سیٹوں پر لڑ رہے ہیں سرسٹ کی سرسٹ پر جمانت جب کرا لیا یہ ہم کو جان لیا اور اس لیے کانگریس پرڈی کو بھی یہ پسٹ سندیش آپ دے دو کہ ریواز بدل رہا ہے راج نہیں بدل رہا ہے ہم دوبارہ آئیں گے آپ کے عاشرواد سے آئیں گے آپ کی طاقت سے آئیں گے اس لیے آپ کو میں نویدن کرنا چاہتا ہوں ایک انت میں چیتن جی کے لیے اور بات کہکے جاننا چاہتا ہوں دیکھئے چناؤں کو ہلکے میں مت لے نا آپ کے بھوش شہ چیتن کے ہاتھ میں سرکشت ہے بارہ تاریخ تک بارہ تاریخ تک بارہ تاریخ تک بھائیہ ابھی شروعیات نہیں ہوا ہے بارہ تاریخ تک ایک منٹ بھائیہ اوہ بھائی میرے بارہ تاریخ تک آپ نے چیتن کو سرکشت رکھنا بارہ تاریخ کے بعد یہ آپ کو سرکشت رکھے گا اس کو بھی آپ جاننا چاہیں اور انت میں ایک بات اور کہتا ہوں راج نیتی کو سمجھنے والے اچھے سے سمجھ لینا چیتن کو آگے بڑھاؤ باقی آگے بڑھانا ہمارا کام ہوگا یہ بھی آپ چیتن کو ویڈان سبھا میں بھیجیں گے نا بھیجیں گے نا پیچھے سے آواز نہیں آئی بھیجیں گے ادھر سے آواز نہیں آئی چلیے بہت بہت دنیواز بھارت مدہ کی بھارت مدہ کی بہت بہت دنیواز بات